وہ کراچی سے جلا وہ بھی بادمذہب یہ بھی بادمذہب وہ کراچی سے جب یہاں پہ پہنچا لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کام کیا میں کہا نہیں وہی مولوی کراچی والا جس کو تم عاشق رسول سمجھتے ہو وہ کہنے لگا یہ عید ملاد نبی کوئی عید نہیں ہے یہ جو بارہ کو تم ملاد مناتے ہو جشن کرتے ہو کہیں پہ نہیں لکھا کہتا ہے بارہ کو تو سرکار کی وفا تو ہی ہے اسلام میں دو عیدیں ہیں اور عید ہی کوئی نہیں میں نے کہا خدا کے بندوں وہ بھی بادمذہب ہے اس کی حمایت نہ کرو وہ بھی بادمذہب ہے وہ بھی کہتا ہے یہ ملاد کہاں پہ لکھا ہے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں یہ عید ملاد نبی کدھر سے آگئی سنیو تو نہ ہو شکرو غورو فکر کرو اسلام میں صرف دو عیدیں نہیں ہیں وڈید جھوٹید وزو عید نہیں کسی کتاب میں لکھا مجھے دکھاؤ کسی قرآن کی آیت میں کسی حدیث میں لکھاؤ کہ صرف دو عیدیں ہیں میرے نبی نے تو فرمایا ہر جمعہ کا دن جب بھی جمعہ آئے ہفتے کے بعد جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کا دینے ہر ہفتے عید ہے یہ عید کہاں سے آگئی اور میں کہا اگر یہ عید نہ ہوتی اگر عید ملاد نبی نہ ہوتی نہ ہمیں چھوٹی عید ملتی نہ ہمیں بڑی عید ملتی اللہ نے ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے شدقے میں پیدا فرمائی ہے اور سنو جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے لوگ کہہ دیتے ہیں تیسری عید کتوں آگئی ملاد نبی دو عید میں کہا دو عید نہیں مفتی صاحب ہر افتے عید ہیں سال میں پتہ نہیں کتنی عیدیں آتی ہیں اور سنو جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم الجمعتی سید الایامی و اعظمہا عند اللہ میرے نبی نے فرمایا جو جمعہ کا دن ہے نا تمام دنوں کا سردار ہے و اعظمہا عند اللہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کیوں مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا اس لیے خلق اللہ فیہ آدم جمعہ کا دن عظمت والا اس لیے ہے کہ اللہ نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا ہے میں کہہ جمعہ کا دن عظمت والا ہے اللہ کے نظیم اس لیے کہ حضرت آدم پیدا ہوئے میں کہہ حضرت آدم پیدا ہوئے جمعہ کا دن عید بن گیا اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس نبی کے صدقے قبول ہوئی جس دن وہ نبی آئے وہ بھی عید بنی نہیں ہوگا اور مفتی صاحب کہتے ہیں دی کہ اس دن بارہ نبی ربول کو تو نبی کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ وفات ہوئی ہے تو وفات پہ خوشی ہیں کرتے ہیں وفات کے مطلب خوشی نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں کئی مول ویکنڈے آئے ہیں کہ بارہ نبی ربول نے سرکار دی وفات دے نا تم اس پہ خوشی کیوں کرتے ہو بارہ نبی ربول تو وفات ہے وفات پہ خوشی کی جاتی ہے میں کہا اس حدیث کا اگلہ حصہ سول میرے نبی نے کہا جمعہ کا دن برازمت والا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا توف اللہ فی آدم اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اسی دن اسی دن جمعہ کا دن حضرت آدم کی وفات میں نے کہا اگر جمعہ کے دن میں حضرت آدم کی وفات ہوئی اور جمعہ کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو اگر بارہ نبی ربول کو سرکار کی وفات ہوئی نا تب بھی بارہ نبی ربول ہمارے لئے عید کا دن ہوگا کس لئے میں نے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم وماتی خیر لکم لوگوں میرا تمہارے درمیان رہنا اس میں بھی بہتری ہے تمہارے درمیان سے چلے جانا اس میں بھی بہتری ہے اور میں نے کہا میرا نبی تو زندہ نبی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جمعہ کے دن مجھ پر کسر سے درود و سلام پڑھا کرو یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ دن بڑا بابرکت ہے اس دن فرشتے اترتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں پھر کیا کریں میرے نبی نے فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں میں جسموں کو کھائے فنبی جلائی حیون اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے لیکن ہم مردان نبی کا نہیں زندہ نبی کا جشن ملہا کرتے ہیں